قرآن کہتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا قرآن کہتا ہے وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُوا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ سبحانہ وتعالی حکم دے رہے ہیں کہ فرقہ فرقہ مت بنو لیکن احمدیوں نے اپنے آپ کو فرقہ بنا کے قرآن کے خلاف بھی کر لیا اور پوری امت سے علاقہ بھی کر لیا کسی فرقے کا حصہ نہیں ہے اور ہم فرقوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا وَلَا تَفَرَّقُوا اس کی غلط وضاحت کی ہے اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم نے کسی کا حصہ نہیں بننا یہ حدیث سنن عبیدعوت کے اندر چار ہزار پانچ سو ستانوے نمبر اور جامع ترمزی کے اندر دو ہزار چھ سو اکتالیس نمبر اور سنن بن ماجہ کے اندر اور حدیث کی درجنوں کتابوں کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے اٹھارہ صحابہ اکرام علیہ مردوان سے یہ حدیث مربی ہے اور الگ الگ ہو جانا میری یہ امت تہتر فرقوں میں ان قریب بٹ جائے گی سنتانم سبعونا فی النار وَوَا حِدَتٌ فِي الْجَنَّةِ بہتر ان میں سے جہنم میں اور ایک جنت میں جائے گا اور ایک جو ہوگا جو جنت میں جائے گا وَا حِدَتٌ فِي الْجَنَّةِ یہ بَا حِدَتٌ فِرْقَتٌ کی صفت ہے یعنی فِرْقَتٌ وَا حِدَتٌ فِي الْجَنَّةِ ایک فرقہ جنت میں جائے گا بہتر فرقہ جہنم میں اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور وہ فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ کون ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام نے افناہ ہی الجماعاتو وہ جماعات ہوگی اب سورہ آل عمران کی آیت میں ایک سو تین میں جو اللہ نے بلعزت نے فرمایا اس آیت پر غور کیجئے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹ جاؤ وَلَا تَفَرَّقُو منع یہ کیا گیا ہے تم نے فرقوں میں نہیں بٹنا تو کرنا کیا حکم کس کا ہے حکم یہ تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے اللہ کی رسی کیا ہے اس آیت کی تفسیر میں سجدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں امام تبری تفسیر تبری میں اس آیت کے تفسیر میں لے کے ہے فرماتے ہیں حبر اللہ سے مراد جماعت ہے یہ پچھلے دنوں ہمارے ایک بابا جی کی ویڈیو نہیں تھی لیک ہوئی بادشاہی مسجد جو دیوبندیوں کے پاس ہے چونکہ بن علوی دیوبندی اور اعلیدیس دونوں کو وابی کہتے ہیں تو ازان مغرب شروع ہوئی مزار اقبال پہ یہ 9 آف نومبر 2020 کی بات ہے ویڈیو ریکارڈ موجود ہے تو انہوں نے کہا جی اٹھو جی چلو جی انہیں دیکھے ڈیزان ہے اے دی سورہ دی سور نے سر یہ اتنا بڑا انہوں نے اس جملے کی شرعہ پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں جو انہوں نے کہا ہے ایک انہوں نے سمندر کزے میں بند کر دی ہے یہ بیشے کہتے رہے ہیں ایک تسبیح میں پروہیم ہے ہم ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل اے دیس جو بندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے تو آڈی تسبیح وڑ کیوں انہوں پرے سوٹی ہے ٹھیک ہے تو انہوں پھر بھی توفیق نہیں ہو رہی اس کی شرعہ یہ ہے کہ جس طرح جو ہے نا سور یہ روح عرض پہ مردو ترین جانور ہے نا پلید ترین مطالب ہے تو اللہ کی مخلوق ہے وہ اپنی جگہ اس کو ویسے مارنا بھی نہیں ہے کہ پھر اللہ نے اس کو اگر پلید بنایا تو اس کو ہم نے قتل کر دینا نہیں بہت اس کا گوشت ارام ہے تو جس طرح روح عرض پہ تمام مخلوقات میں سب سے یہ پلید خنزیر اور سور ہے نا اس طرح روح عرض پہ تمام لوگوں میں سب سے پلید جو ہے نا ان کے نزدیک وہ وابی ہیں اور وابی رونے اس وقت جو بنی ہو گا اہل عزیز کو تو وہ پہلی وابی مانتے ہیں دونوں کو وہ کمبائنڈ وابی کہتے ہیں تو اب آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ ان کی ازان کا کیا اترام یہ تو سوروں دے سور نہیں سورہ دے سور یعنی جس طرح اس روح عرض پہ سب سے بہترین سور ہے نا اس طرح سوروں کے اندر اگر سب سے بہترین سور کوئی ہو سکتا ہے نا تو وہ وابی ہیں ان کے ان کے نزدیک میں یہ سمجھتا ہوں بنیادی طور کے اوپر ہر مکتبہ فکر کے اندر ایک طبقہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو اختلافی مسائل کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے ہر مکتبہ فکر کے اندر ہوتا ہے آپ جنرلی جائدہ لے لیں بنیادی طور پہ امت کے اندر اختلاف ہوتا ہے اقرار کرتے ہیں رسول اللہ نے کہہ دیا کہ میری امت کے اندر اتنے فرقے بنیں گے اختلاف ہوتا ہے لیکن ہوتا کہ ان باتوں پہ ہے ایک ہوتا ہے قیدے کا اختلاف دوسرا اختلاف یہ ہوتا ہے کہ عبادت کرنی کیسے ہے یہ دو اختلاف ہوتے ہیں لوگ مولویوں کو آئیے تانہ دیتے ہیں کس کے پیچھے پڑھیں جن چیزوں سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہوں بے غیرت نہیں وہ کوئی اور ہوگا ہم نہ ہوں گے سن لو یہاں بعض لوگ گروہ نانت کا مذہب قائم کرنا چاہتے ہیں کہ با مسلمہ اللہ اللہ باب رحم 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 ٹی وی کے سنکار جن کو ٹی وی نے ملا بنایا ہے اخباروں نے جن کو مولوی بنایا ہے وہ کہتے ہیں ہر ایک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے تمہاری نماز شیعہ کے پیچھے بھی جائے تمہاری نماز صبر پرست کے پیچھے بھی جائے اور بعض لوگ یہ نعرے بلند کرتے ہیں ایک امام ایسا ہونا چاہتے ہیں یہ امام زمان جولیاں بیچتے بیچتے ملا بننے والے حکومتوں کی مسلحتوں پر اقتدار والوں کی مسلحتوں پر ملا قرار دی جانے والے ہیں سللہ تابع کے رب کی قسم ہے جو رسول کی سنت کی پاسداری کے سلسلے میں تابع کے امام کے پیچھے اور رسول کے مسلح کے وارث امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا حکومت کا قانون بھی آ جائے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے دیار نہیں ہے کیا کرتے ہو کیا کہتے ہو سللو میں کہتا ہوں میں میں کہتا ہوں نہ بزدل ماں کا بیٹا ہوں نہ بزدل ہوں سللو اگر یہ بات دیال حق ہے تابع کے رب کی قسم میں اس کی سدارت کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ احمد اللہ یہ دو رکعت کے امام جو صدید کو گالی دیتا ہے میں اس کے ایمان کو ماننے کے لیے تیار نہیں اس کی امامت کو کیسے مانوں گا تم بغیرہ تھا تمہیں بغیر کی سلام ہم سنیا میں اسی لیے بدنام ہے جو میں راتیوں کے پیچھے نمازیں پڑھیں مردوں کے پیچھے نمازیں پڑھیں ہم سے نہیں ہوتا جا اور جبر کہ جو بدبخت پیر پگارہ کو اپنا پیر مانتا ہے اس کی بدبختی میں شبا کیا ہو سکتا ہے جو جواریے کو اپنا پیر مانے وہ ہم کو فتوہ دے تمہاری نماز جواریے کے پیچھے بھی شرابی کے پیچھے بھی تمہاری نمازیں ہو جاتی ہیں کیونکہ پڑھی نہ پڑھی برابر ہے ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے جس کے بارے میں خلیل نے کہا تھا اِنَّا خَلَاطِي وَنَوْتَوْكِي وَمَاْيَاْيَاْ وَمَاْمَاْتِي لِللہِ نَا نِعَاذ اس کے سوا کسی کے لیے نَا نَذَرْ کسی کے لیے تمہارا جینا بھی پیر کے لیے مرنا بھی پیر کے لیے اللہ تمہیں قبر بھی اسی کی نصیب کر دے باکہ عذاب میں کمی نہ ہو اس کے لیے سپیشل عذاب کے فرش پر رکھے گئے دیوبندی بریلوی جیتنی اختلافات ہیں مثلا میں نے تو چند ایک اکابر کے نام بھی لکھے تھے صرف اگلی بات کو مستقل چلانے کے لیے مثلا یہ حجم داد اللہ محاجر مکی نہیں میں سنا دے مولانا محمد قاسم نلوتوی مولانا رشید عامد گنگوہی مولانا محمود حسن دیوبندی مولانا خلیل عامسار الپوری مولانا شرف علی تھانوی مولانا محمد علیاد یہ میں نے سولہ نام لکھے ہیں اکابر علماء کے ہماری ان کی مطبعین جماعتیں جمعیت علماء اسلام ہے تولیگی جماعت ہے وفاق المدارہ ہے علماء کے نام لکھے ہیں چند کتب لکھی کیونکہ ہم نے آگے بات شروع کرنی ہے میں کہہ تو بس بنیاد بن جائے یہ اکابر یہ یہ کتب جن میں عبارت موجود ہے آپ ان کے مصنفین کو اور ان اکابرین کو اور ان کے مطبعین جو ہم علماء دیوبند ان کے نظریات سے سو فیصر اتفاق کرتے ہیں ان پر مکمل اعتماد کرتے ہیں ہمارے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے آپ ان سب کو ہمیں گستاخ کہتے ہیں یا مشرے کہتے ہیں یا مسلمان کہتے ہیں آپ کی رائے کہ کہ آپ ان علماء ان کتب کے مصنف اور ہمارے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں ہمیں آپ گستاخ سمجھتے ہیں ہم مسلمان سمجھتے ہیں یہ ایسا ہی ہے مولانا قاسم لنوتوی مولانا شید آمد گنگوئی مولانا شرف علی تھانوی اور مولانا خلیر آمد سالنپوری ان چاروں کا آپ مسلمان نہیں سمجھتے ہیں ان چاروں پر کفر کا فتوال لگا ہے دیکھیں مولانا ہم نے بات شروع کر ہم نے بنیاد بنائی آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں اگر وہ مرنے سے پہلے اسی بات پر قائم رہے تو ظاہر استحقاق کے عذاب وہ تو اسی پر گیا ہے نا میں تو اگر آپ ان چاروں کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں ظاہر باتیں ہوں یہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ میں ان چاروں کو میں نے آپ سے بات کرنی ہماری بات آپ سے چلنی اس کو پھر آخر میں رکھیں آخر میں کیوں رکھیں نہیں اسی سے چلنی مولانا دیکھیں یہ بات آپ نے کہنی ہے تو ہم نے آگے چلنے چنے کی نہیں سمجھتے مسلمان چنے کی نہیں سمجھتے مسلمان لکھ دیں لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ایمان کا مدار ہے آپ کی شان اکدس میں ذرہ سی گستاقی بھی انسان کو ایمان کے دائرہ سے باہر نکال دیتی ہے بانی دوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی مولانا رشید آمد گنگوئی مولانا خلیل احمد سارن پوری اور مولانا شرف علی تھانوی کی عبارات پر مولانا احمد رضا خانبریلی رحمت اللہ علیہ نے فتوہ کفر صادر فرمایا ہے وہ بھی اور ان کی ان عبارات کے معیدین بھی اسی فتوہ کی زد میں آتے ہیں مالک کائنات ہم سب کو ردو الالحق کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جن کتب میں یہ عبارات موجود ہیں وہ یہ ہیں تحضیر الناس براہین قاطعہ حفظ الایمان تاوہد سیدیا ہوئی اس کی عبارت پر تنہیں چلو اے تائیدانا چونکہ مولانا شید گنگوش کی کون سکتا آدھئے تائیدانا تقریب آنے اس پر چلے دستور کر دیں صحاب هالحر مہم کے اس بنیاد پر تو نہیں چلے آپ تصور کریں چلے آپ بہت ایک الگ فتوہوں پر آپ براہیم کسار جو رہے ہیں ایسے مولانا فرمایا جی کہ مولانا نے مولانا سے بات کرنی ہے تو پھر مولانا تک کی رہے ہیں آپ بولنے کو منع کر رہے ہیں ہمیں تو خوشی ہے میں تو خوشی ہوتا ہے میں کیوں کہوں گا آپ تشریف لائیں ہم تو خوشی ہیں